کہانی کی شروعات میں ہمیں ایک فیملی کو دکھایا جاتا ہے جو کرسمس کی چھٹیا منانے تھائیلینڈ جا رہا ہے اس فیملی میں ڈوکٹر ماریا اس کے ہسپین ہینری اور ان کے تین بچے ہوتے ہیں جن کا نام لیوکس، تھومس اور سیمن ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ماریا کو پلین میں بہت در لگتا ہے جس سے اس کا بیٹا اس کا مجاک بھی اڑاتا ہے اب یہ سب کے سب تھائیلینڈ کے ایک بہت ہی خوبصورت ریسورٹ میں پہنچ جاتے ہیں سامنے انڈین اوشن ہے اگلے دن کرسمس ہوتا ہے اس لئے ہینری اپنے بچوں کے لیے گفٹ لاکر پہلے ہی رکھ دیتا ہے اگلی صبح بچے گفٹ پا کر بہت خوش ہوتے ہیں اگلے دن یہ پورا پریوار سمندر کے کنارے جاتا ہے جہاں پر یہ بہت انجوئے کرتے ہیں اور ایسے ہی ان کے یہاں دو دن بیٹھ جاتے ہیں اگلے دن ہینری کو کول آتا ہے جو کول اس کے آفیس سے ہوتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ایک ایمپلائی کو نکال دیا جائے گا یہ بات سننے کے بعد اس کی وائف ماریا اسے کہتی ہے کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے تو ہینری اس پر کہتا ہے کہ ہم یہاں پر چھٹیاں منانے کے لیے آئے ہیں ہم ایسے بیچ میں واپس نہیں جا سکتے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہے تب ہی وہ آسمان میں دیکھتا ہے جہاں پر بہت سارے پنچی ایک ساتھ اڑنا شروع کر دیتے ہیں جمین بھی کامپنے لگتی ہے ہینری سمجھ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑ بڑھے اگلے ہی پل ایک بہت بڑی لہر آتی ہے اور پورے کے پورے ریزورٹ کو اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے چاروں طرف پانی ہوتا ہے دراصل یہ سنامی ہے جو بھی اس جگہ پر آ چکی ہے ماریا کو دکھا جاتا ہے جو ایک پیڑ کے سارے کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے پریوار کو آواز لگاتی ہے اور اسے چاروں اور کوئی نہیں دکھتا لیکن تب ہی اسے اس کا بیٹا لیوکس دکھ جاتا ہے وہ لیوکس کی طرف بڑھنا شروع کرتی ہے لیکن ایک بار پھر ایک لہر آتی ہے اور ان دونوں کو بہا کر لے جاتی ہے ماریا کی قسمت اچھی ہوتی ہے جو لیوکس اسے دیکھ لیتا ہے جو ملوے کے ڈھیر کے پاس پڑی ہوتی ہے لیوکس اپنی موم کے پاس جاتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں اس طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پانی کم ہوتا ہے یہاں پر ماریا کے پیر کو دکھا جاتا ہے جو بہت جکمی ہے اور وہ اپنے بیٹے لیوکس کو نہیں بتاتی کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ بھی ہتاش ہو جائے تب ہی اسے ایک بچے کی آواز سنائی دیتی ہے لیوکس اس بچے کو بچانے جانا چاہتا ہے لیکن اس کی موم اسے کہتی ہے کہ تم وہاں مجھ جاؤ دراصل اس نے اپنے پتی اور اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دیا ہے اب وہ نہیں چاہتی کہ وہ لیوکس کو بھی کھو دے لیکن لیوکس اپنی موم کی بات نہیں سنتا اس بچے کو اپنی پیٹ پر بٹا کر لے آتا ہے اس کے بعد ایک پیڑ پر لیوکس اس بچے کو چڑھا دیتا ہے وہ اپنی موم کو بھی پیڑ پر چڑھانا چاہتا ہے لیکن اس کا پیر جکمی ہونے کی وجہ سے اسے پیڑ پر چڑھنے میں بہت پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لیوکس اور اس کی موم کو دیکھ لیتے ہیں لیوکس کی موم ماریا بہت زیادہ جکمی ہوتی ہے جسے اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور جب ماریا ہسپیٹل پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے چاروں طرف جکمی لوگ ہیں ہسپیٹل پورا بھرا پڑا ہے ٹی وی پر بھی یہی نیوی چل رہی ہوتی ہے کہ سنامی نے بہت تباہی مچائی ہے یہاں ماریا کو بہت درد ہو رہا آتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ مجھے پین کلر چاہیے لیکن لیوکس کچھ سمجھ نہیں پاتا اب یہاں پر ایک ڈاکٹر آتا ہے جو ماریا کو ایک انجیکشن لگاتا ہے اور مرہم پٹی بھی کرتا ہے اس کے بعد اسے باقی کے مریضوں کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے لیکن اب بھی ماریا کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہوتی اسے وارمیٹ ہونے لگتی ہے پانے کے بہاو میں پانے کے ساتھ گندگی بھی اس کے پیٹ میں چلی گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے وارمیٹ ہو رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنے پریوار کو ڈھوننے آیا ہوتا ہے یہاں ماریا اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے لیوکس اس کے پاس جاتا ہے اور اس کی فیملی کی فوٹو دیکھتا ہے یہاں پر لیوکس کو احساس ہوتا ہے کہ سب کے پریوار بیچڑ چکے ہیں اس لئے وہ تیہ کرتا ہے کہ اس سب کی مدد کرے گا یہاں پر وہ سب کے نام پتا اور کون کش دیس سے ہے یہ سب ایک پیپر پر لکھ لیتا ہے یہاں پر لیوکس کو ایک بچہ ملتا ہے جو اپنے پریوار کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یہ اسی پریوار کا بچہ ہوتا ہے جس کے پتہ نے سب سے پہلے لیوکس سے مدد مانگی تھی لیوکس اس بچے کو اس کے ڈیڈ تک پہنچا دیتا ہے اور اب اسے اپنے ڈیڈ کی بھی آدانا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اس وارڈ میں جاتا ہے جہاں پر اس کی موم ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موم اس بیٹ پر نہیں ہے اس کی جگہ کوئی اور پیشنٹ لیٹا ہوا ہے اس بات سے لیوکس پریشان ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے تب ہی اس کے پاس نرس آتی ہے لیوکس اسے بتاتا ہے کہ اس کی موم اس بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے اس کے بعد نرس اسے ایک دوسری وارڈ میں لے جاتی ہے جہاں پر بہت سارے بچے ہوتے ہیں یہ سب وہ بچے ہیں جن کے پیرنٹس مل نہیں رہے نرس لیوکس سے پوچھتے گی کیا تم اپنے کسی ڈیلیٹیو کا نام جانتے ہو وہ کہتا ہے کہ اپنے دادا جی کا لیکن میں ان کا نمبر بھول گیا ہوں اس کے بعد نرس اس کی شیٹ پر ایک سٹیکر لگا کر چلی جاتی ہے جس پر ایک نمبر ہوتا ہے یہاں پر سبی بچوں کی شیٹ پر ویسے اس ٹیکر ہوتے ہیں لیوکس بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اب اسے لگتا ہے کہ اس کی موم اب اس دنیا میں نہیں رہی دوسری طرف ہمیں ریزورٹ کو دکھا جاتا ہے جہاں پر لیوکس اپنے پریوار کے ساتھ تھا وہاں پر لیوکس کے پتا ہینری ہوتے ہیں جو اب بھی جندہ ہیں وہ اپنی پتنی کو اپنے بچوں کو آواز لگا رہا ہوتا ہے لیکن اسے کوئی بھی ریسمنٹ نہیں ملتا یہاں پر اب ہیلیکوپٹر بھی آ چکے ہوتے ہیں جو لوگوں کو یہاں سے ریسکیو کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہینری یہاں سے نہیں جانا چاہتا وہ کسی بھی قیمت پر اپنے پریوار کو دوننا چاہتا ہے وہ ریزورٹ کے اس کمرے میں جاتا ہے جہاں وہ رکے ہوتے ہیں وہاں پر وہ اپنے بچوں کو آواز لگاتا ہے اور تب ہی اس کے دو بچے اس کے سامنے آ جاتے ہیں جو اب بھی جندہ ہوتے ہیں یہاں پر وہ اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ تمہارے اسکیو ٹیم کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ میں تمہاری موم اور تمہارے بھائی کو ساتھ لے کر ہی آوں گا حالانکہ ہینری کا چھوٹا بیٹا اس جگہ سے نہیں جانا چاہتا وہ اپنے پتا کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بہت ڈر گیا ہوتا ہے ہینری اسے سمجھاتا ہے اور یہاں سے بھیج دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پتنی ماریا اور لیوکس کو دھنا شروع کر دیتا ہے یہاں پر اب رات ہو جاتی ہے لیکن اسے اب بھی اپنی پتنی اور بیٹا نہیں مل رہے ہوتے وہ بہت زیادہ جکمی ہوتا ہے تب ہی وہ سڑک پر آ جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ہینری بہت چکمی ہے جہاں پر وہ ہینری کو ایک ہیلتھ کیمپین لے جاتے ہیں جہاں پر اسے ایک آدمی ملتا ہے جس کا پورا پریوار کھو چکا ہے وہ بتاتا ہے کہ میرا پورا پریوار بیچ پر گیا تھا اس کے بعد وہ نہیں ملا ہینری کہتا ہے کہ میری پتنی اور بیٹا لا پتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ جندہ بھی ہے کی نہیں دراصل یہاں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب ہی اپنے پریوار سے الگ ہو چکے ہیں یہ سنامی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ ان کے پریوار والے اب جندہ بھی ہے یا نہیں سب کے سب بہت درد میں ہوتے ہیں ہینری کے ساتھ جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس فون ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی بینٹری بچا کر رکھی ہے تاکہ میرا پریوار کہیں پر بھی ہو وہ مجھے کال کرنے کی کوشش کرے تو میں ان تک پہنچ جاؤں وہ فون ہینری کو دیتا ہے ہینری اپنے پتا کو کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ سنامی میں ماریا اور اس کا بیٹا لیوکس کا ہنک ہو گئے ہیں لیکن میں انہیں ڈھونڈ کر رہوں گا میں انہیں کسی بھی قیمت پہ واپس گھر جرور لاؤں گا اور یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کچھ دیر یہاں آرام کرنے کے بعد ہینری اس آدمی کے ساتھ جس نے اسے فون دیا تھا اس کے اور اپنے پریوار کو ڈھونے دیں نکل پڑتا ہے اور دوسری طرف لیوکس کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس نرس آتی ہے اور اسے کچھ سمان دکھاتی ہے تاکہ وہ اسے پہچان سکے پر لیوکس اس سمان کو نہیں پہچان پاتا اس کے بعد اسے ایک کمرے ملے جائے جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی موہ ماریا ہے جو اب بھی زندہ ہوتی ہے لیکن ماریا کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے اس کے موہ پر اکسیجن ماسک لگا ہوتا ہے لیوکس اپنی موہم سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے اکیلہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی لیوکس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری موہم کو سرجری کی جرورت تھی اس لئے انہیں ہم یہاں سے لے گئے تھے لیکن کسی نے ان کی ریپورٹ بدل دی تھی اس لئے ہم ان کے بارے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا پائے اب بھی تمہاری موہم کو ایک سرجری کی جرورت ہے جس کے بعد شاید تمہاری موہم ٹھیک ہو جائے دوسری اور ہمیں ہینری اور اس آدمی کو دکھا جاتا ہے جو اب بھی اپنے پریوار کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ ایک ایک کر کے ہر ایک ریسکیو کیمپ پہ جاتے ہیں ہسپیٹل میں جاتے ہیں لیکن انہیں اپنا پریوار کہیں پر بھی نہیں ملتا اب ہینری اس ہسپیٹل میں جاتا ہے جہاں پر اس کی پتنی ماریا اور اس کا بیٹا لیوکس ہے وہیں پر ماریا کو دکھا جاتا ہے جو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور پانی لے کر آؤ وہ باہر پانی لینے جاتا ہے جہاں پر اس کے پتا ہینری بھی ہے وہ اس کے آس پاس ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے اب ہینری اس جگہ پر بھی آتا ہے جہاں پر ماریا ہے لیکن وہ پردے کے پیچھے ہوتی ہے اس لیے اسے نہیں دیکھ پاتا ہینری کو لگتا ہے کہ اس کا پریوار یہاں نہیں ہے اس لیے وہ ہسپیٹر سے باہر نکلنے لگتے ہیں تب ہی لیوکس جو اوپر پانی لینے گیا ہوتا ہے وہ اپنے پتا کو پیچھے سے دیکھ کر پہچان لیتا ہے وہ بھاگ کر اپنے پتا کے پاس جاتا ہے چھوٹا بھائی ٹرک سے نیچے اترتا ہے لیوکس اس کے پیچھے سے گجر جاتا ہے لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے اس کے بعد لیوکس کا بھائی واپس اپنے ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے وہی ہینری کو دکھا جاتا ہے جو اپنے دوسری ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے یہ پورا پریوار آمنے سامنے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے لیکن تب ہی لیوکس فرسٹیشن میں جو اور سے اپنے پتا کو آواز لگاتا ہے جو آواز لیوکس کے دونوں بھائی سن لیتے ہیں یہ ٹرک سے اتر جاتے اور سیدھا اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں یہ تینوں کے تینوں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کے ڈیڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں دراصل انہوں نے بھی انہیں دیکھ لی ہوتا ہے اور اب یہ سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہاں پر وہ ہینری کے ساتھ آدمی جو اپنے پریوار کو دون رہا ہوتا ہے وہ ٹرک ڈرائیور سے بولتا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے ہمیں ہینری کے لیے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے اس کا پریوار مل چکا ہے اس کے بعد سب کے سب ماریا کے پاس آ جاتے ہیں جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے وہ ہینری سے کہتی ہے کہ اب میں شاید نہیں بچوں گی ہینری اسے کہتا ہے کہ تم ضرور بچو گی ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اس کے بعد ماریا کو سرجری کرنے کے لیے لے جائے جاتا ہے یہاں پر ایک اور لیڈی ہوتی ہے جس کی ابھی ابھی سرجری ہوئی ہوتی ہے وہ لیڈی ماریا سے کہتی ہے کہ میں نے اپنی پوری طاقت کو بچا کر رکھا ہے تاکہ میں ایک آخری بار اپنی پریوار کو دیکھ سکوں اور اب ماریا کی سرجری شروع ہو جاتی ہے ماریا کو وہ اب بھی منظر یاد آ رہا ہوتا ہے جب سنامی آئی تھی اسے احساس ہوتا ہے کہ قدرت کے آگے انسان کتنا کمجور ہے اور بیوس ہے وہاں ایک طرف ماریا کی سرجری ہو رہی ہوتی ہے اور باہر اس کا پورا پریوار اس کے لیے پریئر کر رہا ہوتا ہے پوری رات بھیج جاتی ہے اور صبح ہینری اپنے بیٹے لیوکس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہاری موم اب پوری طرح سے ٹھیک ہے ہم جلد ہی اپنی گھر پہنچ جائیں گے اگلی صبح ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک انشورنس والا ہوتا ہے جو اس پورے پریوار کو واپس ان کے گھر لے جانے کے لیے آیا ہوتا ہے یہ سب کے سب پلین میں بیٹھ جاتے ہیں اسے یقین نہیں ہو رہا ہوتا کہ اس کا پورا پریوار اس کے ساتھ ہے تب ہی وہ کھڑکی سے نیچے دیکھتی ہے جہاں چاروں طرف تبائی ہوتی ہے وہی ہینری کو دکھایا جاتا ہے جو اس آدمی کے لیے پریوار کے لیے اس آدمی کے لیے پراتھنا کر رہا ہوتا ہے جس نے اس کے پریوار کو ڈونڈنے میں مدد کی ہوتی ہے ابھی بھی اس کا پریوار لاپتا ہوتا ہے وہ اسور سے پراتھنا کرتا ہے کہ اسے اس کا پریوار مل جائے دراصل اس پورے پریوار کی ہمت نے ان کی اچھائی نے اور ایک دوسری کی پیار نینے بچا لیا ہوتا ہے یہ ایک سچی گھڑنا تھی جو سن 2004 میں ہوئی تھی یہ سب اتنا بیانک تھا کہ یہاں پر دو لاکھ ستائیس جار آٹھ سو اٹھانمے لوگوں کی ملتی ہو گئی تھی یہ 21 سنچری کا سب سے بڑا ایرتھکویک اور سب سے بڑی سنامی تھی جس میں انسانوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ قدرت سے شکتی شالی کوئی بھی نہیں ہے اس لئے قدرت کے ساتھ شیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے جیسے اشور نے اس درطی کو اس قدرت کو بنایا ہے ہمیں اسی میں اسی کے ساتھ رہنا چاہیے اگر ہم قدرت سے شیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کے پرنام بہت برے ہوں گے یہ فلم 2012 میں ریلیز ہوئی تھی آج ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ 7.5 ہے